اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گرین ٹی کی ریسپی جو کہ نہایت ہی آسان ہے اور آپ موسم سرما میں گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں گرین ٹی کی ریسپی میں آپ کو اوثنٹک ویسے بنانا سکھاؤں گی جو کہ کہوے سے ہے کہوے سے جب بھی ہم گرین ٹی بناتے ہیں تو اس کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور کہوے میں زیادہ تر اثر اس کا نکل آتا ہے تو ایک پین لے لیے میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ایک کپ پانی اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دارچینی دارچینی کے دو سے تین ٹکڑے آپ نے ایڈ کرنے ہے ہاف ٹیبل سپون سوف میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بادیان کے پھول اس میں آپ نے ایڈ کرنے ہے جو کہ ہشبو کے لیے ہوتے ہیں تو آپ نے دو عدد بادیان کے پھول اس میں ایڈ کر دینے ہے یہ کونٹیٹی آپ کے لیے ہے چار کپ گرین ٹی کی ٹھیک ہے چار در چھوٹی الائچی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی کہوہ جس کو بولتے ہیں پشاوری کہوہ تو آپ ان تمام اشیاء کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے شیک کریں اور ایک چیز رہ گی ابھی بھی لونگ یہ تمام انگریڈینٹس آپ نے نوٹ آن کر لینے ہیں یہ کہوے میں جب ایڈ ہوتے ہیں اور اس کو ابال کے جو اس کا ذائقہ نکلتا ہے اس سے اس کا فلیور بہت ہی انہینس سا ہو جاتا ہے تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور اس کو ابلنے کے لیے چھوڑ دیا میں نے جب یہ ابل چکا ہے یہ ہاف ہو گیا تھا پانی ٹھیک ہے ایک کپ آدھا ہو گیا تھا اب میں نے اس میں مزید ایک کپ تھنڈا پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب اس میں اچھے طریقے سے ابال آ جائیں گے اور یہ والا پانی دوبارہ سے ہاف ہو جائے گا اچھے سے آپ نے کہوے کو پکانا ہے اب ایک کپ کہوہ ہو چکا ہے تو ایک کپ میں نے نکال لیا اب ہم لیتے ہیں دودھ دودھ تقریباً لے لیا ہے میں نے چار کپ چار کپ دودھ میں آپ نے ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی شگر شگر آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ کو اُبال آنا سٹارٹ ہو گیا جیسے ہی اُبال آنا سٹارٹ ہویا تو اس میں میں کٹے ہوئے بادام ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مزید میں پکاؤں گی چار کپ تھا میرے پاس دودھ اور چار کپ ہی گرین ٹی میں نے بنانی تھی لیکن دودھ کی کونٹیٹی میں نے چار کپ لی ہے ابھی اس نے پکنا ہے اور یہ تین کپ تک رہ جائے گا تین ساڑھے تین کپ تک تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پستے اور یہ دونوں بادام اور پستے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ دودھ کو اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ پستے اور بادام کا جو فلیور ہے جب وہ دودھ میں ابال کے آئے گا تو وہ بہت ہی اچھا آ جائے گا اور بادامی گرین ٹی آپ کی بن جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کوارٹر ٹی سپون نمک نمک سے اس کا جو فلیور ہے نا وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے جو چینی کا فلیور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پھر میٹھا نہیں لگتا یہ نمک سے بہت بیلنس ہو جاتا ہے چینی کا فلیور ٹھیک ہے اب ایک کپ کاوہ جو تھا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور وہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو مزید اچھے سے پکا لینا ہے اب جو پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ پکایا تھا اس سے اس کا ٹیکسچر بہت کریمی ہو گیا اور بلکل معمولی سا میں نے اس میں پنک کلر ایڈ کیا ہے سپون کی مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کتنا کم سا ایڈ کیا ہے یہ آپ کی چوائز کی اکارڈنگ ہے اگر آپ کو بہت زیادہ پنک کلر اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ پنک نہیں اچھا لگتا مجھے معمولی سا اچھا لگتا ہے جیسے میرا کلر آیا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے تو آپ کو بھی ایڈوائیس یہی ہے کہ پہلے تھوڑا سا ایڈ کریں اور بعد میں آپ زیادہ ایڈ کر لیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی پستے اور بادام اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں کروں گی اور سرف کروں گی ڈرائی فروٹس کے ساتھ کیونکہ سردیوں کے موسم میں یہ ڈرائی فروٹس کے ساتھ بہت پسند کی جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ریسپی میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی